اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نسار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نسار احمد ٹی وی دوستو اگر پاکستان میں عام پائے جانے والے پرندوں کی بات کی جائے تو چیل کا نام بھی ذہن میں سب سے پہلے آنے والے پرندوں میں آتا ہے انگریزی زبان میں اس کے لیے کائٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے چیل ایک ایسا پرندہ ہے جسے ہم تقریباً روزانہ ہی فضاء میں اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ چیل کا ذکر بھی ہمارے کئی قصے کہانیوں میں ملتا ہے آپ نے ملہ نصر الدین اور چیل کا قصہ سنا ہی ہوگا اس ویڈیو میں ہم چیلوں کی مختلف قصے تو نہیں بیان کرنے والے البتہ ہم آپ کو پاکستان میں پائے جانے والی مختلف اقسام کی چیلوں کے بارے میں ضرور بتائیں گے معلومات سے برپور اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیں معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نصار احمد ٹی وی کو چیل کا تعلق بھی پرندوں کی اسی خاندان سے ہے جس میں گد، اقاب، باز، شکرے اور فالکن پائے جاتے ہیں شکاری پرندوں کے اس خاندان یہ فیملی کو ایکسی پیٹریڈی کہتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم مختلف ویڈیوز میں پاکستان میں پائے جانے والے گدوں، اقابوں، باز اور فالکنز کے بارے میں جان چکے ہیں آپ کو ویڈیوز اس چینل کے ویڈیو سیکشن میں دیکھ سکتے ہیں چیل دیکھنے میں اقاب جیسی ہی نظر آتی ہے لیکن دونوں میں بنیادی فرق جسامت کا ہوتا ہے اقاب چیل کی نسبت کافی بڑے ہوتے ہیں اور ان کی چون چیل سے کافی مضبوط اور بڑی ہوتی ہے چیل اور باز کی جسامت تقریباً ایک جسی ہوتی ہے البتہ باز اڑتے ہوئے پروں کو زیادہ حرکت دیتا ہے جبکہ چیل اقاب کی طرح زیادہ تر دونوں پروں کو پھیلا کر گلائٹ کرتی ہے فالکن اور شکرہ جسامت میں چیل سے چھوٹے ہوتے ہیں پاکستان میں چیلوں کی تین انواع پائی جاتی ہیں جن کی تفصیل یہ ہے نمبر ایک کالی چیل یا بلیک کائٹ کالی چیل پاکستان میں سب سے عام پائی جانے والی چیل کی قسم ہے ہم اکثر جو اپنے آس پاس فضاء میں دیکھتے ہیں وہ دراصل کالی چیل ہی ہوتی ہے کالی چیل ایک بدنامے زمانہ پرندہ ہے کیونکہ یہ اکثر دی علاقوں میں پالی جانے والی مرویوں کے چوزوں کا شکار کرتی دیکھی گئی ہے یہ ایک موقع پرست شکاری ہے جسے جہاں کچھ شکار یا کھانے کی چیز نظر آئے یہ دیدہ دلیری کے ساتھ اس پر جپٹ پڑتی ہے کالی چیل نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بر میں پائی جانے والی سب سے عام چیل ہے دنیا بر میں ان کی عبادی ساٹھ لاکھ سے زیادہ ہے کالی چیل دن کے اکثر رسے میں ہوا میں منڈلاتی ہوئی نظر آتی ہے اور شکار کی تلاش میں رہتی ہے ہوا میں اڑتے ہوئے یہ اپنے رنگ اور دوشاخی دم کے ذریعے باسانی پچانی جا سکتی ہے پاکستان میں کالی چیل تقریباً تمام ملک میں پائی جاتی ہے اور یہ ایک عام پائی جانے والا پرندہ ہے پاکستان سے باہر یہ چیل بریازم ایشیا، یورپ، افریقہ اور اسٹریلیا کے ایک وسیر اکپے پر ملتی ہے البتہ یہ سہارا، ریگستان اور روس کے تھڑی علاقوں میں نہیں دیکھی گئی کالی چیل کا رنگ گہرہ بورا کالا ہوتا ہے اڑتے ہوئے ان کی دم دوشاخہ نظر آتی ہے ان میں نر اور مادہ دیکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں البتہ چھوٹے بچوں کے جسم پر دبے موجود ہوتے ہیں ان کی ٹانگیں پیلی جبکہ ناخن کالے رنگ کے ہوتے ہیں ان کے پروں کا پھیلاؤ ایک سبچاس سنٹیمٹر تک ہو سکتا ہے کالی چیل آپ کو اکثر اسمان میں گمتی اور چکر لگاتی ہوئی نظر آ سکتی ہے یہ بعض اوقات کافی انچائی پر چلی جاتی ہے اور پروں کو ہلائے بغیر مزے سے گلائٹ کرتی رہتی ہے جب ان کو خوراک نظر آ جائے تو یہ فوراں حملہ کرنے کی بجائے کچھ دیر کے لیے دور نکل جاتی ہیں اور واپسی پر اچانک حملہ کرتی ہیں یہ عام طور پر مریوں کے چوزوں اور مردہ علائشوں کو بطور خوراک استعمال کرتی ہیں اس کے علاوہ ان کی خوراک میں چوہے چمگارڈیں اور دوسرے پرندے بھی شامل ہوتے ہیں اگر جنگل میں کہیں آگ لگ جائے تو یہ اس علاقے کا رخ کرتی ہیں اور آگ سے باہر نکل باغنے والے چھوٹے جانوروں اور پرندوں کا شکار کرتی ہیں ایک تحقیق کے مطابق یہ آگ کی چنگاریاں دوسرے علاقوں میں بھی پھلاتی ہیں تاکہ وہاں بھی آگ لگ سکے اور انہیں شکار مل سکے پاکستان اور انڈیا میں موجود ان کی عبادی کنجان آباد شہروں میں بھی ریائش کے قابل ہے جہاں ان کو کچھرے کے ڈیروں سے اچھی خاصی خوراک مل جاتی ہے یہ کنجان آباد شہروں میں واقعہ انچے درختوں میں بریٹ کرتی ہیں اور یہی رہتی ہیں کیونکہ کچھ لوگ گروں کی چھتوں پر چیلوں کے لیے صدقے کے طور پر گوشت پھینکتے رہتے ہیں کچھ ایسے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں جن میں یہ چیلے لوگوں کے ہاتھوں سے گوشت کے پیکٹ چھینکر لے جاتی ہیں اس طرح کے واقعات میں بعض وقت انسان زخمی بھی ہو جاتے ہیں موسم سروہ میں یہ رات کو انچے درختوں پر گروہ کی شکل میں اکٹھی بیٹھتی ہیں یہ جنوری یا فروری میں گونسلہ بنانے اور بریڈنگ کا آغاز کرتی ہیں اور مونسون سے پہلے ان کے بچے خود سے اڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں ان کا گونسلہ ٹینیوں اور گاز پوسے بنا ہوتا ہے بریڈنگ کے موسم میں نر بار بار مادہ کے ساتھ میں لاب کرتے ہیں مادہ دو سے تین انڈے دیتی ہے نر اور مادہ دونوں گونسلہ بنانے انڈوں پر بیٹھنے اور بچوں کو پالنے میں حصہ لیتے ہیں پاکستان میں کالی چیل کی عبادی اچھی خاصی ہے اور ان کے شہروں میں رہنے کی قابلیت کی وجہ سے ان کی عبادی بڑھ رہی ہے نمبر دو سفید سر والی چیل یا برہمنی کائٹ سفید سر والی چیل کو سمندری اقاب بھی کہتے ہیں اس چیل کا جسم سرخی مائل رنگ کا ہوتا ہے البتہ اس کے سر اور سینے کا رنگ سفید ہوتا ہے بچے البتہ بورے رنگ کے ہوتے ہیں اس کی جسامت بھی کالی چیل جتنی ہوتی ہے اور اس کی اڑان بھی کالی چیل سے ملتی ہے البتہ کالی چیل کے برعکس اس کی دم گول ہوتی ہے پاکستان میں سفید سر والی چیل صبح سندھ اور بلوچستان کے سائلی علاقوں میں پائی جاتی ہے لیکن یہ ملک کے دیگر میدانی اور پاڑی علاقوں میں بھی دیکھی گئی ہے اسے کوئی اعمالیہ میں پانچ ہزار میٹر تک کے بلند علاقوں میں بھی ریکارڈ کیا گیا ہے کراچی کی مخلف سائلی علاقوں میں اس کا نظر آنا ایک عام بات ہے پاکستان کے علاوہ سفید سر والی چیل آپ کو سری لنکا، نیپال، انڈیا، ایران، بنگلہ دیش، انڈونیشیا اور ملائشیا سے لے کر آسٹریلیا تک مل سکتی ہے پاکستان میں ان کا بریڈنگ کا موسم دسمبر سے اپریل تک ہوتا ہے ان کا گونسلہ بھی گاز، پھوس اور ٹینیوں سے بنا ہوتا ہے ان کی خوراک میں مچھلیاں اور کیکڑے وغیرہ شامل ہیں لیکن یہ چوہوں، خرگوشوں کے بچوں اور چھمکادروں کا شکار بھی کرتی ہیں بعض اوقات یہ دوسرے پرندوں سے شکار بھی چھین لیتی ہیں اس کے علاوہ یہ کچھرے وغیرہ سے پکے ہوئے چاول بھی کھاتی دیکھی گئی ہیں یہ رات کو بڑے جون کی شکل میں کسی انچے درخت پر بیٹھتی ہیں اور اس جون میں بعض اوقات چھے سو تک چیلیں ہو سکتی ہیں کالے پروں والی چیل یا بلیک شولڈرڈ کائٹ کالے پروں والی چیل جیسے کالے کندوں والی چیل یا بلیک شولڈرڈ کائٹ بھی کہتے ہیں ایک چھوٹی جسامت کی چیل ہے جو اکثر گاس کے میدانوں میں فالکن یا شکرے کی مانت اڑتی ہوئی نظر آتی ہے بلیک شولڈرڈ کائٹ کے پر کافی لمبے ہوتے ہیں اس کی جسم کا رنگ گریہ یا سفید ہوتا ہے جس میں کندوں پر کالے رنگ کا نشان پہ جاتا ہے کالی چیل کے برقص ان کی دم گول ہوتی ہے نور اور مادہ میں دیکھ کر فرق نہیں کیا جا سکتا ان کی سب سے نمائیہ خصوصیت ان کی صرف رنگ کی آنکھ ہے ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے اس میں خون اتر آیا ہو بلیک شولڈرڈ کائٹ گاس کے میدانوں میں چوہوں بغیرہ کا شکار کرتی ہے یہ پاکستان میں پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے بہت سے میدانی علاقوں میں ملتی ہے پاکستان کے علاوہ یہ جنوبی اشیا کے دیگر ممالک بریازم افریقہ کے جنوبی ممالک اور بریازم یورپ کے جنوبی حصوں میں بھی ملتی ہے یورپ میں انہیں سب سے پہلے 1860 میں ریکارڈ کیا گیا جس کے بعد یہ کئی یورپی ممالک میں نظر آتی ہے یورپ میں ان کے عبادی میں اضافہ زراعت میں اضافے کی وجہ سے ہوا ہے پاکستان میں بلیک شولڈرڈ کائٹ زیادہ تر ملک کے میدانی قابل کاشت علاقوں میں رینہ پسند کرتی ہے لیکن کبھی کبار یہ کم بلند پاڑی علاقوں میں بھی ملتی ہے ان کی بلیننگ کا موسم مختلف علاقوں میں مختلف ہوتا ہے افریقہ میں ہونے والی ایک تحقیق مطابق ان میں ماداؤں کی نسبت نروں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے نر اپنی ٹیریٹری بناتے ہیں اور اس کا دوسرے نروں سے دفاع کرتے ہیں ماداؤں کچھ علاقہ پسند آ جائے وہ اس میں موجود نروں سے ملاب کرتی ہیں اور وہیں انڈے دے دیتی ہیں ان کا گونسلہ گاز پھوس اور ٹینیوں پر مشتمل ہوتا ہے جس میں مادہ چار تک انڈے دیتی ہے گونسلہ بنانے میں مادائیں نروں کی نسبت زیادہ پیش پیش رہتی ہیں دونوں والدین انڈوں کو انکیوبیٹ کرتے ہیں البتہ جب بچے نکل آئیں تو ان کی خوراک کا بندبست زیادہ تر نر کرتا ہے مادہ گونسلے کے آس پاس اگر شکار نظر آ جائے تو اسے پکڑ لیتی ہے لیکن زیادہ تر اس کا انحصار نر کی لائی ہوئی خوراک پر ہی ہوتا ہے گونسلہ چھوڑنے کے بعد بھی چھوٹے بچے ایک دو ماہ تک اپنے باپ سے خوراک لیتے رہتے ہیں باقی شکاری پرندوں کے برقس یہ سال میں کئی دفعہ بریڈ کرتی ہیں بلیک شوڑر کائٹ کی خوراک میں گاس کے ٹڈے دوسرے کیڑے مکوڑے چپکلیاں چوہے مینڈک زخمی پرندے اور سام وغیرہ شامل ہیں یہ کیسٹل کی طرح ہوا میں کھڑی بھی ہو سکتی ہیں باقی چیلوں کی طرح بلیک شوڑر کائٹ بھی رات کو انچے درختوں پر بیٹھتی ہیں یہ خاموشی پسند پرندہ ہے اس لئے ان کے آوازیں زیادہ تر بریڈنگ کے موسم میں ہی سنائی دیتی ہیں ان کے پر کافی نرم ہوتے ہیں جن پر اکثر گاس اور پودوں کے بیٹھ چپک جاتے ہیں جنہیں یہ دور درست کے علاقوں میں پنچانے کا کام کرتی ہیں دوستو یہ تھی پاکستان میں پائی جانے والی چیلوں کی مختلف اقسام اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ